اسلام علیکم ناظرین آپ کے لئے لائے ہوں نیکسٹ موز ففٹی ایمپارٹن اسلامیات کے ایم سیکیوز پارٹ ٹو ویڈیو پارٹ ون میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں میپ ففٹی موز ایمپارٹن ایم سیکیوز اگر آپ کو وہ دیکھنے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو پہلے ایم سیکیوز دیکھ لیں اس میں ہم نیکس موز ففٹی ایمپارٹن سیکیوز دسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو بہت ہی ہیلپفل رہیں گے آپ کے لئے ہر اگزام میں سو لیٹس سٹارٹ فرسٹ قویسٹن سٹارٹ کرتی ہیں یہاں سے کیا گئر ہے یہاں پہ کیسٹیپینڈ جو تھا کس نے عیسائیوں یا یہودیوں کے لئے مقرر کیا تھا تو اس کا رائیٹ آپشن حیادت فبکر صدی مکہ کب فتح ہوا تھا اور رمضان میں ہوا تھا پہلے یہ مہینہ یاد رکھے کونسا مہینہ تا رمضان اور کونسی اس میں ہوتا آٹھ ہجری میں اس کے ساتھ آپ یہ بھی یا سکتے ہیں کہ یہ جلیٹ سپوز میں نے دیکھا ہوا ہے آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا نائن ہجری میں جو ہے پھر کیا ہوا مسلمانوں پہ حج فرض ہوا اور دس ہجری میں حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو اس کو آپ اس طرح باقی چیز میں ایک ساتھ ریلیٹر جو ہوتی ہیں وہ یاد رکھا کریں 53 میری بیٹے اس میں کہا کر رہے ہیں یہ عزůل صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا عبراہیم تھا وہ اس کی جو والدہ کا کیا نام تا حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک یہی بیٹے تھا حضرت عبراہیم علیہ وسلم جس کی والدہ محترمہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی جتنے بھی عزود صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد مبارک تھے وہ کس سے پیراتے حضرت خطیجہ سے سو یہ یاد رکی ابراہیم علیہ السلام کے سوا جتنے بھی اولاد مبارک تھی وہ حضرت ختیجہ سے پیدا ہوئی تھی 54 وائرز آف پرافیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مدرز آف آل مسلم ڈائیڈ ان دی لائف ٹائم آف پرافیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وائرز عزود صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت جب وہ زندہ تے اس وقت فوت ہوئی تھی عزود صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں تو اس میں کہے 2 وائرز جو ہے نا وہ کیا ہوئی تھی فوت ہوئی تھی عزود صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹائم میں 55 فنڈمنٹلز آف اسلام اسلام کی بنیادی غرقان کتنے ہیں اس کا رائٹ آبشن ہے 5 اس کے ساتھ کبھی کبھی یہ پوچھ جاتا ہے کہ ترتیب کس طرح ہوتی ہے تو یہ ترتیب یاد رکھیں جو پہلا ہے کلمہ سیکنڈ میں نماز روزہ زکاة ان حج اس ترتیب کے ساتھ آپ ان کو یاد رکھیں 56 تحلیل کا مطلب کیا ہے تحلیل کا مطلب ہے کلمہ کا ورد کرنا ریسائیٹیشن آف کلمہ کو تحلیل کہتے ہیں 57 نماز خصوف اس ریلیٹڈ ٹو نماز خصوف یہ کس سے ریلیٹڈ ہے یہ بہت زیادہ یہ سوال پوچھ جاتے ہیں اس کا رائٹ آبشن ہے لونر اکلیپس لونر کہتے ہیں چاند کو جبکہ سولر کہتے ہیں سورج کو اس کو میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح یاد رکھنے ہیں اگر آپ کو یہ بندے سے بول جاتا ہے کہ چاند کا کون سا نعم تھا اور اس کا سو اگر آپ پہلے چاند کا دیکھو جو چاند کے لیے ہے وہ ہے خصوف خصوف یہ ہے چاند کے لیے تو آپ اس کو دیکھو کہ اردو میں ہم کیا پڑھتے ہیں چیم این خواہ مطلب پہلے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس چیم آتا ہے پھر خواہ آتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ رہتا ہے مطلب چاند اور خی تو اس کے پہلے لفظ سے یہ آپ کو یاد رہے گا کہ چیم این خی تو چاند کی نمیشہ کیا ہے گا خصوف اس کا یاد ہو گیا تو نیکس کا تو ویسے یاد ہو چاہتا ہے کہ اس کا خصوف ہو گیا تو جو دوسرا لیتا ہے کاف سے جو شروع ہوتا ہے کیسے واؤ فے یہ والا کیا اس کا ہے سورج خصوف کا جو ہے سورج ہے جبکہ خصوف خے سے جو شروع ہوگا وہ کیا ہوگا چاند کا اس کے علاوہ آپ یہاں پہ آپ شروعنا ہے رین رین کے لئے کونسا استسکا کہتے ہیں اس کو نیکسٹ پیسٹم یہی پوچھتا ہے نماز استسکا رلیٹڈ ٹو نماز استسکا بارش کے لئے ہے فیفٹی نائن وین فائی پریئرز ور میڈ ابلیگیتر دیوری 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 لائیف ٹائم اف حولی پر صلی اللہ علیہ وسلم کب پانچ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں فرض ہوئی تھی جس کا رائٹ اپشن ہے جب اسے اندرہ میراج پہ گئے تھے تو کیا ہوگا ایڈ اکیج نام میراج میراج کی موقع پر پانچ نمازیں فرض ہوئی تھی سکسٹی فرام ہوم دا جمعہ از ناٹ کمپلسری کس کے لئے جمعہ کمپلسری نہیں ہے ون ان اولی ون ڈسیبل پرسن ڈی اپشن رائٹ نیم سکسٹی ون نیم دا ٹو پریئرز وچ نو آزان اچھے دو ایسے نمازیں پتہ ہیں جس میں کوئی آزان نہیں دیتی اس کا رائٹ اپشن ہے بہت سا پوچھ جاتا ہے ہم نے نماز جنازہ عید نماز جنازہ کی جو نماز ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے آزان نہیں دی جاتی سکسٹی ٹو وضو کے کتنے فراز ہیں فور سکسٹی تری نماز تراوی اس نماز تراوی کیا ہے یہ بہت زیادہ سوال کنفیوزن ہے کنفیوزن سوال ہے اس کا رائٹ اپشن ہے واجب زیادہ لوگ اس کو سنت میں لکھ لیتے ہیں سکسٹی فور ون واز دا پرمیشن آف تیمم گرانٹ جو تیمم جو اسلام میں ہے اس کی جو پرمیشن تھی کب ملی تھی فور ہجری میں یہ واقع ہوا تیمم کی جازت ملتی سکسٹی فائد ریٹ این میتھ آف ڈسٹیبیوشن آف زکاة واز دیرمائن ایڈ مدینہ ان کیا کہہ رہا یہاں پہ ریٹ اور میتھ جو ہے زکاة کی وہ دیرمائن مدینہ میں کس طرح ہوا تھا کون سے ہجری میں سیکن ہجری میں زکاة کا جو ترے کی کارت ہو سیکن ہجری میں ہوا سکسٹی سکس ورلڈ زکاة اکرز ان قرآن فار ہاو میری ٹائمز زکاة کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ ہے یہ کوشن بھی بار بار پجھ جاتا ہے تو اس کا کیا ہے رائٹ اپشن ڈی اسی طرح سات سو دفعہ کس کا ذکر آیا ہوا ہے نماز کا ذکر آیا ہوا ہے جبکہ یہ زکاة کا ذکر آیا ہوا ہے 32 ٹائمز اچھا اچھا رائٹ اپشن حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ سلام کی زوجہ مبارکہ بیتی اور حضرت عمر فاروق کی بیٹی بیتی 68 ایف پرسن ہے گولڈ زکاة اس پہ بلہ چیئے کہہ رہا ہے کہ گولڈ پہ کتنا زکاة پہ بلہ ہے سو سیون ون بائی ٹو تولہ ہوگا تو آپ نے گولڈ پہ زکاة دینا ہے 69 فار پیمنٹ آف زکاة on سیون سیون پہ کتنا زکاة ہے ساڑھے باون تولہ 52 بائی ون بائی 2 ساڑھے باون تولہ جو ہے وہ کس پہ لاغو ہوتا ہے سیون ٹی انجکشن آف ایٹی آف زکاة یہاں پہ کہہ رہے کہ زکاة کا حکم آیا ہے وہ کونسی صورت میں آیا یہ بہت آپ کن کن لوگ دے سکتے تو یہ اس کا آئیٹ آپ سکتے آئیٹ زکاة کے مسئل کتنے ایٹ سیون ٹی ٹو زکاة وز میٹ ابلیگیٹری فار مسلم زین زکاة جو مسلمانوں پہ فرض ہوئی تھی کب یہ ٹو آف ٹی سیون ٹی اماؤنٹ اف زکاة کن نہیں کر سکتے سوری میں اگرہ تھوڑا الٹا ہو گیا مدرسہ میں نہیں کر سکتے مسئل آف دیز اس کا آف 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 نماز استسکا جو بارش کیلئے پڑھے جاتی ہے ہی ہینڈ آف بیک سائیڈ آف ہینڈ آف آف جب اس میں پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہاتھ کو اُلٹا کر دعا مانگتے ہیں سیونٹی فائی ٹوٹل نمبر آف رکاس ان فرز پریئر کتنے فوٹ ایٹ جو ہیں مارے فرز پریئر میں رکاس ہے سیونٹی سکس وین ڈیڈ ہولی پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم آفر فرس ایڈ پریئر پیرے اید کی جو نماز تھی وہ کب پڑی گئی حضور صلی اللہ سلام نے کب پڑی تھی رائٹ آپشن ٹو آف ہجری ہونٹی کنڈیشن سیونٹی 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 نماز کیلئے کتنے شرائط ہے رائٹ آپشن اس اس کا کیا ہے سیونٹ رائٹ آپشن اس سی نماز کیتنے شرائط ہے سیونٹی شرائط ہے سوری سیونٹ نہیں ہے اس کا آپشن غلط ہے سکس نماز کیتنے شرائط ہے سکس سیونٹی ایٹ ہونٹی پرسن ایٹ لیسٹ آر ریکوائی پار جماعت پریئر کتنے جماعت کیلئے پریئر ریکوائی ہے تو آپشن ٹو سیونٹی نائن دا ہولی پرافیٹ آفرڈ فرس جمہ پریئر پیرا جمہ پیری نماز جمہ کے پڑی تھی ون آفٹر ہجر میں حج کا مطلب کیا ہے بی ارادہ کرنا ہج کب فرض ہوا تھا مسلمان پر نائن ہجر میں اور حضور صلی اللہ نے کب حج کیا تھا ٹین ہجر میں جو ہج ہوا تھا اس پھر حضرت ابوبکر صدیق تھا یہ حج کے بول جانا پریسٹن ہے اور یہ آپ کو صحیح طرح دیکھ ہے اس میں بڑا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے حج آپ کب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب آپ مکہ کون سی سٹیپ پہ جا گر رہ جائے تو حج آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوگا اگر آپ ارفات کی میدان میں نہیں گئے تو آپ کا حج کمپلیٹ نہیں ہے سو اس کو یاد رکھیں ایٹی تری فار ہوم حج کمپلس حج کس کے لئے فرض ہے اس کے لئے جس پہ پاس پیسے ہو سو ایٹی فور ارفات ایس سالے جگہ مائلز فرم کعبہ اچ ارفات کعبہ سے کتنا میل پہ فاصلے پہ ہے اس کا right option ہے 10 میل پہ فاصلے پہ ہے 85 when did حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائل ریبیلد کعبہ اچھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائل نے کعبہ کی تامیر کب کتی دوبارہ دوبارہ اس کا right option ہے 4500 years ago عزود کو جب نبوت نہیں ملتی اس سے پہلے پہ ایک دفعہ عرب قبائل نے کعبہ کو دوبارہ تامیر کی تی کعبہ کی تو اس وقت عزود کی عمر کتنی تی right option 35 year age میں کعبہ کی تامیر ہوئی تی دوبارہ جو عرب کی قبائل ہیں 87 حضرت محمد صلی اللہ حضور صلی اللہ نے زندگی میں کتنے حج کی اور اس حج میں کتنے اونٹ پوروان کی تھے 63 88 which سورہ of the holy quran حج is commanded quran حضور کون سے سورہ میں حج کا حکم آیا ہوا ہے سورة البقرہ میں حج کا حکم آیا ہوا ہے 89 عمر can be performed at any time through out the year accept عمر جو ہے وہ through out the year ہم perform کر سکتے سوائے تین دن ایسے ہیں وہ کون سے دن ہے آپ سے پوچھ رہے اس میں آپ یاد رکھو 5 7 ہو نہیں سکتا کیونکہ حج شروع کب سے ہوتا 9 سے 9 to 11 حج یہ تین دن حج کے ہوتے ہیں تو اس تین دنوں میں عمر نہیں ہو سکتا باقی جتنے بھی دن ہیں ان میں عمر ہو سکتا ہے 90 مزدلفہ جو ہے وہ کہاں پہ واقع ہے منا این کعبہ صفہ این منا این این ارفات یہ بھی مزدلفہ میں جاتے ہیں حج کی دوران سو ایک اور اس کا رائیٹ اپشن ہے سی منا این ارفات میں کہاں واقع ہے اس کو غور سے یاد رکھو کہاں پہ مزدلفہ جو ویلی ہے یہ وادی ہے اس کو مشر حرام بھی کہتے ہیں یہ تقریبا سارے حد شیل پہ سنا رہے ہیں استلام کی معنی کیا ہے اس کا رائیٹ آپشن ہے کسی حج اس جو حج اس کو بوسہ دیتے ہیں اس کو استلام کہتے ہیں سیئے یہ بھی یاد رکھیں استلام 93 قربانی is made during حج ایٹ قربانی جو ہے حج میں وہ کب ہوتی ہے یا کہاں پہ ہوتی اچھا منا میں جو ہے قربانی ہوتی ہے جب وہاں پہ لوگ مطلب عید العزا کے جو قربانی ہوتی وہاں پہ کہتے کون سے میدان میں منہ کے میدان 94 فاسٹ سوم ان دی منت آو رمضان واز ابلی گیٹری ان خال جگہ ہجری اچھا روزہ جو ہے وہ کون سے ہجری میں فرض ہوا ہے تو اس کا رائیٹ اپشن ڈو نائنٹی فائو اچھا کون سورہ میں روزہ کی جو فرائع روزہ فرض ہونے کی جو حکم آیا وہ کون نائنٹی سکس منت رمضان کی مہینے کو کیا کہتے ہیں سید الائیام یس سید شہور یس سید سید الائیام بھی کہتے ہیں سید شہور بھی کہتے ہیں سو بی سی اچھا روزہ رکھتے ہیں ان کے لئے کون سا دروازہ ہے اس کے لئے کون سا دروازہ اللہ نے مقرر کیا جنت میں داخل ہوں گے تو کون سے دروازے داخل ہوں گے رائیٹ اپشن باب ریان دروازہ ہے جس سے جو روزہ دار ہوں گے اس سے اندر داخل ہوں گے جنت پہ رمضان رمضان کی اشرا رحمت ایک ہوتا ہے پہلا اشرا جو پہلا اشرا ہوتا ہے اشرا رحمت سیکن جو ہوتا ہے وہ مغفرت تر جو ہوتا ہے وہ جہنم کی آگس نجات دی رمضان کی مہینے میں کتنے غزوات لڑی گئی ہیں اس کا رائیٹ اپشن ہے ون اینڈ وہ کون سی غزوہ ہے غزو بدر جو ہے وہ رمضان میں لڑی گئی تھی جس میں کتنے لوگ تھے تین سو تیرہ مسلمان اور تیرہ مسلمان ویڈیو جہاد بکیم مینڈیٹ فری ہجری جہاد کون سے ہجرہ میں فرض ہوا تھا سو اس کا رائیٹ رویشن ہے ٹو ہجرہ سو یہ تھی آج کے 50 نیکس موس ایمپارٹن ایمس 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 اور اس کے ساتھ میں پاک سوڑی کی سیریز بھی شروع کر رہا ہوں سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹسٹ میں اچھا سکور کریں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل نیو چاربز اور نالج گروہ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ اور کمنٹس میں ہمیں ضرور اس ویڈیو کے بارے میں بتائے گا تینکیو ویری مچ اسلام علیکم ناظرین آپ کے لئے لایا ہوں نیکس موس 50 ایمپارٹن